موسیقی یہ اپوزیشن بڑا اپوزیشن نہیں ہوگی اب موتاعت رینڈی کی ضرورت ہے حکومت کو کہ اب آج کے بعد ان کا کوئی بھی غیر جمہوری قدم غیر آئینی فیصلہ اور عوام کی دشمنی میں کیا جانے والا فیصلہ سندھ کی تاریخ میں ایک بھرپور اپوزیشن کی صورت میں ان کے سامنے ہم اس کو اپوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسپین منظورن ویلکم تو دشرو ناظرین آپ نے رضا حارون صاحب کی گفتگو تو سنوی ہوگی انہوں نے کہا کہ اب ان کو پتا چلے گا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے تین سال سات رہنے کے بعد جب اتحاد ٹوٹا اور مفامت شاید ختم نہیں ہوئی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مفامت ختم ہو گئی کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا مفامت کیا ہوتی ہے لیکن البتہ یہ بات تو اب تیہ ہے قائد ہے تیری کلطاف حسین صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں انہوں نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے لندن سے واضح طور پر دو تین چیزیں بیان کی ہیں اور اب انہوں نے بال جو ہے وہ واضح طور پر رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کورٹ میں انہوں نے کہا اپوزیشن کر دی ہے تو آئیں اب مل کے کھل کے کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو اپنی انا پرستی یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کو اپنی انا پرستی اور اپنے آپ کو صرف ایک بہت امپورٹن لیڈر سمجھ کر ہٹ کر تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر چلنا ہوگا وہ آئیں یا ہم جائیں فرق نہیں پڑتا فرق یہ پڑتا ہے کہ اب ایک ہونا ہے ایک ہو کر بھی کیا کریں گے کیا پاکستان پیپلززکارٹی کی حکومت کو گرا سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کسی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہتی ان کا دو ٹوک موقفیں ہیں کہ اگر بدلاؤ ہوگا تو ایوان کے اندر اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ وہ تو ملتان سے اپنی لونگ مارچ بدلاؤ کے موسم کا شروع کر چکے ہیں سن سے اٹھتا ہوا دھوان آج پاکستان کی نیشنل اسیمبلی اور سینٹ تک پہنچ رہا ہے بہت حلچل ہونے والی ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آئیے اپنے گیس کا آپ سے تعلق کراتے ہوں ہمیں صدیق الفاروق صاحب جوائن کریں سینر رینوہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں آیت اللہ درانی صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی کے فرما سٹیٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ہمیں جوائن کریں رضا حارون صاحب ممبر ہیں آپ قومی اسیمبلی کے فرما منسٹر بھی رہ چکے ہیں رابطہ کمیٹ سبائی بلکل سبائی اسیمبلی کے شاید اب لیڈر آف ڈی اپوزیشن بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی کے بھی ایک اہم رکن ہے بہت بہت شکریہ سب کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی اور سلام کرنا چاہوں گی صدیق الفاروق صاحب گفتگو کو آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ دنیشن اخبار میں ایک خبر لگی ہے جس کے بقول جو متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر ہیں الطاف حسین صاحب انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس حکومت کو چلنے دینا چاہتے ہیں یا دو ہزار تیرہ تک یا اس سے پہلے آپ کوئی بدلاؤ لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دوریاں بڑی ہیں آپ لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے اور کچھ تلخ کلامی جو ہوتی رہی ایک کوئی جمہوریت کا آپ تو کہیں گے خیر حسین ہی ہے لیکن انہوں نے کہا یہ حسین اب بدلنا ہوگا اور قربتیں لانی ہوں گی یہ کیسے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسمن شکریہ آپ نے ان کی بہت سی باتیں اپنے تعریف جسے انٹرو کہتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کوٹ کی ہیں جی تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تو ہماری دشمنی تھی اور آپ نے دیکھا اپنا بے نظیر صاحبہ کی موجودگی میں میسا کے جمہوریت بھی ہوا ایم کیو ایم ہماری حلیف بھی رہی اور ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی سخت اختلافات بھی رہے دشمنی بھی رہی ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی اختلافات ہوں لیکن اصل بات جو میں یہ ارز کروں گا کہ الطاف حسین صاحب کے اگر الفاظ یہ آپ نے درست کوٹ کی ہیں انا پرستی ساری معذرت کے ساتھ یہ انگریزی کا اخبار تھا میں بیٹم نہیں کوٹ کر سکتی کیونکہ اخبار میں میں نے یہ رپورٹ نہیں چھاپی میں نے پڑا لکھا تھا ایگو اسٹک ایٹیٹیوڈ ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ انا پرستی ہے ٹھیک لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ میں کلیر کر دوں کہ نواز شریف صاحب یا میری پارٹی کے لوگ انا پرستی نہیں اصول پرستی آئین پرستی جمہوریت پرستی کر رہے ہیں ٹھیک اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا اس کا تحفظ اس کی خوشحالی یہ ساری چیزیں آئین اور جمہوریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے تسلسل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ٹھیک جو اپنا ایم کیو ایم والے جو دوست ہیں جنہیں وہ پیپلز پارٹی والے وہ شیر ہے نا کہ بڑے بڑے یقین سے دھوکہ وہ ہم کو دیتے ہیں اور بڑے وسوق سے ہم اعتبار کرتے ہیں یا خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں یا خلوص سے ہم جو بھی ہے تو وہ تو یہی سمجھتے رہے میں نے کل بھی کہا کہ وہ سمجھتے تھے ایم کیو ایم گھڑے کی مچھلی ہے جب چاہا پکڑ لیا جب چاہا چھوڑ دیا موم کی ناک ہے ایک سکتے لیکن ایک صدیق الفاروق صاحب یہ آپ نے بیان پاوستان پیپلز پارٹی کے بحاف پر کیسے دے دیا وہ یہ سمجھتے رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا نہیں کیا ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا ہر اپنے اتحادی کے اپنے مقصد کی خاطر چھرا گھومپا اور پھر کہا جی ریکنسلیشن ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میں جلدی سے آگے جاؤں کہ دیکھئے توبہ کا دروازہ ہر ایک کیلئے کھلا ہے بے شک ہم نے بھی اپنی غلطیوں پر توبہ کی ٹھیک اب ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ بھی اپنے رویے میں اصلاح کرتے ہیں تو جو انہوں نے اس وقت موقف اختیار کیا ہے آئین اور جمہوریت کے لیے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تعاون کی بنیاد فرہم کر سکتا ہے لیکن اب ایم کیو ایم والے بسم اللہ آئیں اپوزیشن بینچز پر جب بیٹھیں گے ان کے رویے کیا ہیں ہمارے رویے کیا ہیں ہم میں کوئی آنا نہیں ہے ملک اور قوم کی خاطر سار آپ چھوڑھیں اس بات خیلیم نے دو ہزار تیرہ سے پہلے کیا ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی کنسپیریسی کا حصہ نہیں بننا چاہتے وہ آئینی طور پر جمہوری طور پر اندھا پارلمنٹ چینج چاہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہم مارچ کریں گے جناو گراو لانگ مارچ یہ وہ دیکھیں دیکھیں ہم دونوں راستے دیکھتے ہیں سڑکوں پر آنا پور امن انداز میں یہ بھی آئین اجازت دیکھا ہے سار یہ پور امن انداز ہم نے آپ کا اے جے کے میں اور لہور میں دیکھ لیا یہ تو پور امن تو نہیں رہے گا پھر پور امن انداز آپ نے عدلیہ کی بحالی میں آپ نے دیکھا نا کہاں دیکھا ہوں تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ پڑھتے رہے اوکے میرا ایک جملہ سن لے پھر ادھر جائیں ایک جملہ سن لے پھر ادھر جائیں میں یہ ارز کروں گا دیکھئے پیپلز پارٹی کو اس سے پہلے آزاد کشمیر میں 73 میں موقع ملا انہوں نے رگنگ کی پیپلز پارٹی کو 77 میں موقع ملا رگنگ کی پیپلز پارٹی کو آپ پورے اختیارات کے ساتھ موقع ملا انہوں نے آزاد کشمیر میں الیکشن رگ کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کسی کے لئے بھی قابل قبول نہیں اس لئے ہم نے انتخابات کو مسترد کر دیا ہے صاحب آپ لوگوں نے اتحاد سے الگ ہوئے ہیں مفامت سے مجھے نہیں پتا آپ لوگ الگ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن جو بھی میں نے اب تک آپ کے ٹاک شوز یا بیانات یا ڈیفرنٹ آپ کے بھی پریس کانفرنسز سنی ہے اس میں آپ نے ایک چیز واضح طور پر کی ہے کہ اب ان کو پتا چلے گا کہ اوپوزیشن کیا ہوتی ہے اب ہم اوپوزیشن میں ہیں اور اوپوزیشن کا قردار ادا کر کے دکھائیں گے کیا یہ اوپوزیشن سڑکوں پر بھی آئے گی کیا یہ اوپوزیشن لانگ مارچز کا بھی حصہ بنے گی یا یہ کوئی ایسی تحریک میں بھی شامل ہو سکتی ہے یا احتجاج صرف ایوانوں میں ہوگا ڈپینڈ کرتا ہے ایٹیچوٹس کے اوپر اگر ہمارا ارادہ بلکل کلیر ہے کہ وہ مسنگ سٹرنٹ اوپوزیشن کو جو کہ قومی اسیمبلی میں بھی ضرورت تھی اور سندھ اسیمبلی میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ بلکل ہی یونینیمسلی اور ون سائیڈڈ شو ہوتے تھے بہت زیادہ ضرورت تھی تو اب وہ اوپوزیشن کی شکل میں ان کو دونوں جگہوں پر ملے گی اور یقیناً جو صدیق بھائی کہہ رہے ہیں یقیناً اوپوزیشن وہاں قومی اسیمبلی بڑے پیمانے پر ہوگی سب کو کسی نہ کسی دو یا تین پوائنٹ ایجنڈا پر آئے میں تو کہتا ہوں یہ کی پوائنٹ ایجنڈا پر سب لوگ متفق ہوں پاکستان کے لیے بہتر جمہوری مستقبل کے لیے وطن کے لیے لیکن کہیں بھی اس مفاہمت کا جو کہ اوپوزیشن کے پارٹیوں کے درمیان ہونے جائے گی اس کا یہ ٹارگیٹ یا یہ موٹو نہیں ہونے جائے گی کہ ہم نے کسی جمہوریت کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے یا ہم نے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے ہمیں لوگوں کو آویر کرنا ہے جو آج گورنمنٹ کر رہے ہیں یہ بھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں لہٰذا ہمارا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اوپوزیشن کا جو مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلیٹی کرے اور اس گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلیٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے سے لے کر بڑا تک کر سکتا ہے اتنا آسان کام ہے اس گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلیٹی کرنا لیکن اس میں اور آپ بھی تو شامل ہوئے نا تین سال میں اکاؤنٹیبلیٹی آگے ہمارے تو میں آپ کو اگر کہیں کسی دن آپ کو پروگرام رکھیں گے تو میں آپ کو وجوات بتاؤں گا کہ کس طریقے سے سندھ کے اندر دہی شہری کا فرق سندھ پروونس کی ڈائنامیکس اور سندھ پروونس کے اندر کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پھر مجبور بھی کرتے ہیں اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ سندھ کے مستقبل کے بہتر کے لیے بہت ساری باتیں ضروری نہیں تھیں ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے ان کو یہ جیسٹر دینے کے لیے کہ کم وٹ میں یہ ہمارا سارا جیسٹر تھا اس پر کسی دن پروگرام کریں گے اور میں آپ کو ایک ایک وجوہات بتاؤں گا کیوں ہم نے جو ہے وہ ڈھائی سال گزارے اور ڈھائی سال بھی ہم نے صاف نیت کے ساتھ گزارے تھے اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا جاتا اس طریقے سے دھوکہ فریب نہ کیا جاتا اس طریقے سے ایڈ ڈا اینڈ او ڈے ڈے آ کر ہمارے منڈیٹ پہ ہی ڈاکہ نہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آگے چل سکتا تھا ٹوٹلی ٹوٹلی آٹوگریٹک سوچ ہوتی ہے رگگنگ تو ہوئی ہوئی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ انتخابات میں جمہوری قوتیں جا کر ووٹ مانگتی ہیں یہاں لوگ سیٹ مانگتے ہیں یعنی کہ برائے راست لوگ بعض وقت مذاق میں جو بات کرتے ہیں سیٹ دے دو سیٹ دے دو سیٹ دے دو ووٹ مانگتا ہے انسان کہنے کا مطلب یہ کہ بہت سارے انٹینشنز پولیسیز کمنگ الیکشن ہونے والا ہے لوکل بوڈیز کے ڈیو ہے بلکہ اوور ڈیو ہے جنرلیکشنز آنے والے ہیں تو ہمیں پھر یہ سب کچھ نظر ہے ایک پارکس میں ایڈ کر ایک میں بھی ایڈ کر دوں نا رضا ایک میری بھی سننے ذرا اگر ہی سیٹ نہ مانتے تو آپ ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی نہ کرتے نہیں ہم نے اکاؤنٹیبیلیٹی تو دیکھیں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کی ہے چاہے وہ ایناروں کا ایشیو ہو آر جی ایسٹی کی بات ہو پریٹیوریم پروڈکس کی انریزنیبل پرائس ہائک ہو یا نظام عدل کی بات ہو جہاں جہاں ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے پرنسپلز کے اوپر ہمیں سٹینڈ لینا ہے تو ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم گورنمنٹ کا پارٹ ہیں ہم نے تو سٹینڈ لیا ہے تو ہمارا ماضی بھی اس حوالے سے بلکل کلیر ہے کہ جہاں جہاں عوامی ایشیوز تھے جہاں جہاں نیشنل ایشیوز تھے وہاں ہم نے ایک لمحے کی دیر نہیں کری اپنا سٹینڈ لینا ہے دورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوتا ہے انسان ووٹ مانگ لیتا ہے سیٹ ٹو سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو جاتی ہے اب دیکھیں دو پارٹیز ہیں ایک نے تو کہا ہے ہم نے ان کو رد کر دیا ہے الیکشنز کو آج بھی نو لوگ زخمی ہوئے ہیں پاکستان مسلمی نواز ہم لوگ بھی رد کر چکے ہیں ہم نے رد بھی کر چکے ہیں اور آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر چکے ہیں چیلنج بھی کر چکے ہیں پورے پروسیس کو مشکوک ڈسپیوٹیڈ پروسیس مطلب ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی پارٹی پر دھوکے کا الزام لگایا جا رہا ہے سیٹ چھیننے کا الزام لگایا جا رہا ہے میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ تھے کیونکہ اگر صدر زرداری کی نوڈیرو کی آپ سپیچ سنیں تو انہوں نے کہا یہ سیاسی ادھکار اپنی شکلیں شیشے میں جا کے دیکھیں یہ تو انہوں نے نہیں کہا خالی سیاسی ادھکار کا مطلب انہوں نے کہا اپنی شیشے میں شگل دیکھ لو عوام ہمیں بہت ڈال رہے ہیں ہم زمنی انتخابات جیت رہے ہیں آپ انیس سیٹے جیتے بیس سیٹے جیے کے جیتے اے جے کے کی کیا آپ کو ڈر تھا کیا دباؤ تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے ایک اتحادی کو بھی جانے دیا اور پاکستان مسلم لیگ جو نراز تھی وہ مزید نراز ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جاسمین سب سے پہلے میں اپنے دونوں بھائیوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اچھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں صرف ایک بات پر میں کہہ دوں صدیق الفاروق صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ایم کیوم کو ہم لوگوں نے موم سمجھ رکھا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جمہوریت کی ڈائی میں رکھا تھا موم رکھا تھا موم رکھا تھا ہم نے جمہوریت کی ڈائی میں پہلے ہم لوگوں نے لوہے کو بھی رکھا اور موم کو بھی رکھا لوہے کی ڈائی اور موم کی ڈائی دونوں ہم لوگوں نے استعمال کی ہے ہم جمہوریت کے خاطر ہر طرح ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ہر فکر کو ایک 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 صدق بار بھائی ہم کسی کے موم کے بٹی کو جلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس بٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں جمہوریت کے سارے ساتھی آ جائیں اور ایک ساتھ چلے اگر جہاں پر اتفاق اور اتحاد کی بات ہے ہم نے آپ کو بھی اور انکیون کو بھی اب بھی رکھا ہوا ہے اور آگے بھی رکھیں گے سیر رکھا ہوا سے کیا مطلب ہے یہ کوئی پلیٹ ہے جو آپ نے رکھ لیے مطلب ہے رکھا ہوا سے کیا مطلب ہے کہ آپ کو بھی رکھا ہوا ہے یہ کوئی مگا تھوڑی ہے کہ مگا وہاں جی میں نے رکھ لیا دیبل پر یہ کوئی مگا ہے گلاس ہے پانی آج آپ بڑی کمال کی باتیں کر رہے ہیں مطلب ہے ایمان داری کی بات ہے کہ ہم نے ہم نے ہر جگہ در سطیفے دے دی یہ ہم نے سینے سیملی میں پوزیشن کی درخواست دے دی جی جی آج بھی ہم ان کو خراب نہیں سمجھتے جہاں پر ان کی حیثیت ہے جو سائز ہے ہم ان کو اسی حیثیت اور سائز پر ہمیشہ رکھتے ہیں ہم ان کو خراب نہیں ہونے دیں گے یہاں پانی بڑی کمال کی